اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہم سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو یہ جو مرگی آپ نے لاسٹ فلوک میں دیکھی ہوگی یہ بھی یہاں پر ہے اور خوش ہے مرگے کے ساتھ لیکن اس کی ہائیڈ اتنی ہے کہ مرگا تھوڑا نکسر اس سے پیچھے پیچھے رہتا ہے تو مرگا ہمیں رات کو ایک ہم گزر رہے تھے فیملی کے ساتھ جو ہے نا سبزہزار کے ایریے سے تو وہاں پر ایک مرگا ہم نے دیکھا تھا بڑا لیول کا مرگا تھا اگر میں ادھر سے بات کرنا ادھر سے اس کی تقریباً اتنی کو ہائٹ تھی لیکن وہ بہت زیادہ پتھا تھا اس کے ذرا سے بھی پنجے ہوتے ہیں کیل جو ہوتے ہیں وہ تھے ہی نہیں تو بلکل ہی بچا تھا پہلے تو وہ تول کے دے رہا تھا جب ہم نے اس سے پوچھا تو بعد میں اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہم نے نہیں بیچنا خیر قسمت ہی نہیں ہوا باقی گرمی کا عالم یہ ہے پورا اینڈ تک چپ چاپ کھڑے میں ہے اور لٹرلی بہت ساتھا جو ہے نا گرمی ہونا شروع ہو گئی بھی ہے باقی ایک اور گوڈ نیوز ہے جو کہ میں آپ کو دیتا ہوں وہ یہ کہ میں اوپر ابھی پانی ہی ڈالنے آیا تھا تو پانی ابھی میں نے نہیں ڈالا لیکن مجھے جو ہے نا آواز آنا شروع ہوئی تھی یہ تھی جی ہماری مرگی جو کہ بیٹھی ہوئی تھی انڈوں پہ اور یہ وہاں جو انڈا جو ہے نا یہ بھی کریک ہوا ہوا ہے اور اس میں سے بھی جو ہے نا بچے اس میں سے بچہ نکل رہا ہے باقی اولیڈی ایک بچہ نکل آیا ہوا ہے کیونکہ ابھی وہ بچہ نکل رہا ہے تو میں ابھی اس مرگی کو سائٹ پہ نہیں کروں گا تو ابھی جیسی مرگی دردر ہوتی ہے تو میں آپ کو چوزہ بھی دکھاتا ہوں جو کہ اولیڈی ایک نکل آیا ہوا ہے اور ایک ابھی نکل رہا ہے باقی بھی ایک دو جو ہے نا ہوفولی آج کے دن میں جتنے نکلنے ہوں گے میکسموم نکلائیں گے اب میرے خیال سے گرمیوں میں چوزیں نکالنے کا آئیڈیا میرے خیال سے صحیح نہیں ہے وہ کیوں صحیح نہیں ہے چونکہ آلیڈی ٹیمپریچر جو ہے نا چالیس کے اسپاس ہے اور مرگی کو انکیو بیٹ کرنے کے لئے جو ٹیمپریچر شاہی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھرٹی سیون پوائنٹ سیون تو آلیڈی بائر اتنا ٹیمپریچر ہے اور مرم ٹیمپریچر چالیس ہو رہا ہے اور اس کے اندر بھی چالیس سے بڑھ رہا ہے تو جس ویسے اکسر انڈے خراب ہو جاتے ہیں تو میرے حال سے اب ہم چوزیں جو ہے نا یہ دو تن میرے ہم نہیں نکالنے کا سوچیں گے اور جیسی سردی موسم زرا سیٹ ہوگا نا تو پھر اس کو جو ہے نا ہم چوزیں نکالنے کی طرف دوبارہ آئیں گے باقی وہ جو چوزیں جو ہے نا اب اس چوزوں کا سین یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ چوزیں بیچ دیں میں سیل آؤٹ کر دیں کیونکہ آلیڈی کافی زیادہ چوزیں نکلے ہوئے تھے اور بھی اب نکل رہے ہیں تو چوزوں کی تعداد کافی زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرے حال سے مرگے اور مرگیاں کافی زیادہ بڑھ رہی جائیں گی خیر میں پودوں کو پانیشاہ نہیں ڈال لیتا ہوں اور اس کے بعد جیسی مرگی اٹھتی ہے تو میں آپ کو تھوڑا سانہ چوزیں دکھاتا ہوں اب دیکھیں یہ ہے وہ چوزہ یہ اس کا موہ ہے اور یہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے باہر خیر ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں بھی پودوں کو پانی ڈال رہا تھا تو مجھے ایک چیز نظرہ ہی مینکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں جو میں نے ادھر بھنڈی کا پودا لگایا تھا یہ ماشاءاللہ سے گروہ بھی کر گیا تھا اور اس پر پہلا پھول بھی نکلیا تھا ماشاءاللہ سے میرے بھنڈی بھی اب ہوفیل ہی مرے نکلے گی کوئی دوتی نہیں چکے ایک پودا لگایا ایک ایک پودا لگایا اور اس میں ایک دو پودیاں لیکن وہ بھی چھوٹے ہیں لیکن بھنڈی بھی جو ہے نا اب نکلے گی ملک کوئی پانچے بھنڈیاں بھی اتنے گی خیر یہ ہی خوشی ہے جو کہ چھوٹی سی کچن گارڈنگ کر رہا ہوں اور اسے ہی خوش ہو جاتا ہوں یہ اس سے کونسا ہوئی ہے کہ اکثر مجھے سیمبلی میں کہتے بھی ہیں اس سے کیا فائدہ ہے فائدہ اس سے خوش بھی نہیں ہے بس دل کی تسلیہ اور دل کی خوشی کے لئے یہ ماشاءاللہ سے چوزہ بلیک کلر کا نکلا ہے میرے خال سے اپنی ماں پر ہی گیا ہے چونکہ اس بار سارے انڈے اس مرگی کے اپنے انڈے ہیں تو ماشاءاللہ سے بڑا اچھا اور ایکٹیو لگ رہا ہے چونکہ گرمی آنا تو اس لئے جو ہے نا نیچے سے باہر نکلا ہے گرمی کافی زیادہ ہونا شروع ہوگی جس کی وجہ سے اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ اگلی چیز جان کو بھی تنگ کرنا اور مرنے کے بہت زیادہ چانس اس وجہ سے خیر آج کے دن میں سارے چوزہ نکلائیں گے جیسے سے نکلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر آیا تھا دیکھنے کے لئے جو چوزہ صبح نکلا تھا کہ یہ ابھی تک نکلا ہے یا نہیں نکلا خیر یہ میرے خال سے ڈیڈ ہو چکا ہے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں کچھ ہوا چونکہ میں نے بھی ہاتھ لگا کے بھی اس کو چیک کی ہے تو وہ ہل دے گا خیر باقی چوزے بھی اب دیکھنے آئیں کہ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے خیر ویڈیو ہاں پہ ختم کرتے ہیں امید آپ کو ویڈیو پسندے ہوگی پسندے تو لائکزو کرنا ہے کمنٹ بوکس میں جائے گا آپ کو آج کیوٹی کیسے لگی ملتے ہیں بہت جل اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ